سلام میرے عزیز پنکھو سب سے پہلے آج کی سب میڈٹ ویڈیو دیکھو لاسٹ ویڈیو میں میں نے تم لوگوں سے پوچھا تھا کہ اکلی ویڈیو کس ٹاپک پر بناوں تو جوبن نے مجھ سے کہا کہ سنا دماغ کی دہی بنانے کی ریسی بھی بتا دو یار دودھ کی دہی کا تو تم سب کو پتائیے چلو آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ دماغ کی دہی کیسے بنتی ہیں اس کے لئے تمہیں کوئی انگریڈینٹس نہیں چاہیے صرف تمہاری زبان ہی کافی ہے لیکن زبان کا لمبا ہونا نا بڑا ضروری ہے دماغ کی دہی بنانے کی نا بہت سارے طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے پہنس کرنا گھر والوں سے کھانے پر بحث کرنا سبزی کیوں بنا دی گوشت کیوں نہیں بنایا میں نے نہیں کھانا کیا یہ لما کم کیوں ہے یہ علو گول کیوں ہے یہ روٹی گول کیوں نہیں ہے چاول سفید کیوں ہے پیاس براؤن کیوں ہے ترکہ زیری کا کیوں لگایا مرچو کا کیوں نہیں لگایا and make sure کہ تم کھانا اللہ کا شکر ادا کیے بغیر کھاؤ نہ شکرہ ہونا سب سے بڑا فیکٹر ہے سبزی والے سے بحث کرو رکشے والے سے بحث کرو اور اگر تم سبزی رکشے والے ہو تو تم بھی اپنے ریٹس پر بحث کرو اپنے ریٹس اتنے زیادہ بتاؤ کہ اگلا بندہ تمہارے شکل دیکھتا رہ جائے اور پھر اپنی دیوی پرائز سے مر کر بھی نیچے نہ ہو ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بغیر مانگیں مشورے دو لوگ اکثر مشورے مانگتے ہونا شرماتے ہیں اسی لیے دل کھول کر ایڈوائز دو ہر کسی سے پوچھو کہ کیا کر رہے ہو؟ کیا پڑھے ہو؟ psychology؟ ارے وہ کیوں پڑھے ہو؟ اس کا تو کوئی scope ہی نہیں ہے medical کر لیتی ہیں, engineering کر لیتے ہیں اچھا نیا mobile لی ہے؟ ارے یہ کیوں لے لی ہے؟ یہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے کتنے کا لی ہے؟ ارے لوٹ لی ہے اس نے تو تمہیں میرے ساتھ کلتے تو سستا دلوا دیتا ایسے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ نہ پہنا کرو ایسے کپڑے لوگ کیا کہیں گے؟ میری بڑوسن بہت اچھے کپڑے سیتھی ہے اس سے سلوا لیا کرو ارے تو مر گئے ہو؟ مرے بھی کتنے جیت طریقے سے ہو؟ تمہیں driving کرتے ہوئے مرنا نہیں چاہیے تھا وہ بھی اتنی چھوٹی سی عمر میں مشورہ دے تو دیا لیکن اب پوری کوشش کرو کہ اس کو implement بھی کرو تم نے اگر مشورہ دیا ہے کہ فلانی جگہ جواب کرو تو صرف مشورہ دے کہ چپنا ہو جاؤ نہ نہ پلکہ اس بندے کے ساتھ چپک جاؤ اور اسے بار بار پریشرائز کرو کہ تم جو کہہ رہے ہو وہی بیسٹ ہے اس کو وہی کرنا چاہیے سوشل میڈیا پر الٹے سیتھے کومنٹس کرو ویڈیو پوری دیکھے بغیر گالیاں دو لانتے بھیجو اور جو کوئی تمہارے اپینین سے ڈفر کرے اس کی تو بھئی ماں بہن ایک ہی کر دو میک شور کہ تم content creator کو اتنا ڈی موٹی ویٹ کرو کہ دوبارہ وہ کوئی content create کرنے سے پہلے تمہارا دس بار سوچے لیکن زیادہ گالیاں دینے سے پرہیس کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بہن کر دیا جائے پھر تم کہاں جا کے لوگوں کے دماغ کی دہی بناو گے ہیں تو زیادہ گالیاں دینے سے پرہیس کرو خدا دا واسطہ تو انو اور یہ بڑا کمال طریقہ عورتوں کے لیے دستی دو انہیں ضرورت ہے بھائی انہیں ضرورت ہے اس کے علاوہ اپنی کہانیاں سناو اگلا بندہ سننا چاہے یا نہ سننا چاہے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا تم important ہو یہ لوگ کو پتا چلنا چاہیے اپنی کہانیاں drag کر کے سناو اب جیسے اگر تمہارے پاس سنانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میری guide use کرو let's say تم آج بازار سے سبزی لانے گئے تھے یہ بات اتنی special نہیں ہے کہ تم سب کو بتا سکو لیکن میں سکھاؤں گے کہ تم کیسے اس بات کو important بنا سکتے ہو بات یوں شروع کرو میں چل پڑا جس دکان سے سبزی لینی تھی ماں تو سبزی کو ہی نہیں تھی پھر میں دوسری دکان پہ گیا وہاں میں نے دکان والے سے کہا کہ یار قدو دے دو اس نے گلا سڑا قدو اٹھایا میں نے کہا اوئی بے فکوف آدمی صحیح والا قدو دیں پھر میں نے خود ہی اچھا والا قدو اٹھایا اس کو کہا کے شاپر ڈبل کر دیں پیسے دینی والا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ قدو تو میرے اپنے گھر میں ہوگاو ہے تو میں نے نا قدو واپس کر دیا اور کریلا اٹھا لیا بڑا سیاپا پیا لیکن میں کریلا لے کہ ہی گھر چلا گیا سی تمہارے اس بکواس سے کچھ کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا اور نہ کوئی سننا چاہتا ہے پر یہ بہت ضروری ہے دماغ کی دہی بنانے کے لیے اس کے بعد بے شک تم پڑے لکھے نہیں ہو تمہیں انگریزی نہیں آتی پھر بھی بولو اس کے علاوہ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہو سکتی ہیں جیسے کہ اگر تم زینما میں فلم دیکھ رہے ہو تو موبائل پر والیوم اونچا کر کے کوئی گیم کھیلو یا مسلسل باتیں کرو گاڑی غلط پار کرو غلط ڈرائف کرو اور باقی ڈرائیورز کو گاڑی سے باہر مو نکال کے گالیاں دو اور اس بات کی بلکل فکر نہیں کرنی کہ تمہارے ساتھ تمہاری فیملی بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں رات کے ٹائم جب سب سو رہے ہو تو شور کرو انچی آواز میں گانے سنو جمپیں مارو ہیوی اوبجیکٹس اٹھا کس زمین پہ پھینکو تاکہ تمہارے نیچے والے پڑوسیوں کی نیند خراب ہو سکے اور جب وہ تمہیں کال کر کے خاموش ہونے کے لیے کہیں تو ان سے کہو کہ تم اس گھر کا رنٹ دیتی ہو یہ جگہ ان کے باپ کی نہیں ہے اور جو تمہارا دل کرے گا تم وہی کرو گے دوسروں کے فیزیکل فلاؤز نکالو جیسے اوے تیہائی کتنی چھوٹی کیوں ہے اوے کالے تو اتنا کالا کیوں ہے بھائی ابھی تری ناک تو تیرے موہ پہ عجیب سی لگتی ہے اوے گھنجے بال اڑ گئے تیرے ہیں یار تری پیمپلز میں سے نا تھوڑا سا موہ بھی نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر کسی لڑکی کے گھر اس کا رشتہ دیکھنے گئے تو میک شور کہ تم ادھر بھوکے کتے کی طرح چاہے اور کباب کھاؤ پیڑ بھر کے ڈھوسو لیکن پھر آخر میں لڑکیوں میں سے خامیاں نکال کے آجاؤ انکار کر دو اور جب بھی کھانا کھاؤ تو موہ کھول کے کھاؤ very important چپڑ چپڑ کی آوازیں انی جائیں ہیں اور ساتھ باتیں بھی کرو اور کھانا کھاتے ہوئے نقص نکالنا مت بھولنا یار یہ تھی میری بہت کوئیک ریسیپی دماغ کی دہی بنانے کی تمہارے پاس بھی اپنی ریسیپیز ہوں گی تو وہ بھی مجھے کومنٹس میں بتاؤ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کا part 2 بھی بنانا بڑھ جائے آج کا کومنٹ جو میں نے لیا ہے اپنی لاس ویڈیو سے وہ ہے کھلنایک راشپوت کا سنا تو مر جانے لیکن میرا کومنٹ تو اپنی ویڈیو ایچ نئی پانا منہو پتا ہے یلو بھائی آگے آپ کا کومنٹ میری ویڈیو میں ہونڈڈوڈیاں پاؤ یہ تھی بھائی آج کی میری ویڈیو اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہو ضرور بتاؤ یہ انسٹیگرام پر فالو کر لو مجھے ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مل جائیں گی لاس ویڈیو یہ رہی یہاں دیکھو سبسکرائب یہاں کرو بیل ضرور بجا دینا اور پھر میں تم سے ملتی ہوں دو دن بعد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ